تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر ہم کسی امپلوئی کا اکاؤنٹ نمبر چینج کرنا چاہتے ہیں یا دوسرا اکاؤنٹ امپلوئی اپنا سیڈری اکاؤنٹ ایڈ کروانا چاہتا ہے تو یہ بلنگ ہریانہ کی سائٹ پہ ہم کیسے ایڈٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے سیکنڈ اپشن ہے ایڈٹ پہ ڈیٹیل فور ای پی ایس اس پہ کلک کریں گے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد اس امپلوئی کو یہاں سے لسٹ میں سیڈیکٹ کرنا ہے یہاں بہت سارے نام ہیں تو آپ اس کا نام یہاں پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ اس کا نام سیڈیکٹ کیا یہاں ٹائپ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس نام کے جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ یہاں پہ آ جائیں گے آپ جس کا کاؤنٹ چینج کرنا چاہتے ہیں اس کو یہاں پہ سیڈیکٹ کریں گے ساتھ میں یونیک کوڈ بھی ہے آپ مینچ کر سکتے ہیں اور یہ سیڈیکٹ کرنے کے بعد اب آپ کو یہاں سے ایڈٹ کرنا شروع کرنا ہے یہ ساری بینک اکاؤنٹ ڈیٹیل جہاں پہ لکھا ہے یہ آپ کو چینج کرنی ہے اس کو چینج کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ اس بینک کا آئی ایف ایسی کوڈ ڈالنا ہے دیکھئے جیسے میں نے آئی ایف ایسی کوڈ ڈالا یہ چار اپشن ہیں جو پانچ اپشن سٹیٹ بینک آف انڈیا تک آٹومیٹک فیڈ ہو گئے یہ سارے لاؤک ہو جائیں گے جیسے آپ آئی ایف ایسی کوڈ اس بینک کا ڈالیں گے اگر آپ کے پاس آئی ایف ایسی کوڈ نہیں ہے تو آپ یہاں چیک بوکس کو کلک کریں گے اب یہاں پہ دیکھئے پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ اکاؤنٹ نمبر ڈال کے یہاں پہ آپ نے اپڈیٹ ایپ ایسی ڈیٹیل کرنا ہے یہ کرنے کے بعد آپ کو چیک کر پر جانا ہے چیک کر پر جا کے آپ کو اس کو ویریفائی کرتے ہی اکاؤنٹ ہے جو اپڈیٹ ہو جائے گا اب بتاتا ہوں اگر آپ کو آئی ایف ایسی کوڈ نہیں پتا تو آپ اسے چیک بوکس پہ ٹک کریں گے اب آپ کو یہاں سے سٹیٹ سیلیکٹ کرنا ہے جس سٹیٹ میں وہ بینک ہے دسٹک سیلیکٹ کریں گے یہ تب کے لیے ہے جب آپ کے پاس آئی ایسی کوڈ نہیں ہے یہاں سے بینک کا نام سیلیکٹ کریں گے یہاں سے وہ برانچ سیلیکٹ کریں گے جس میں آپ کا اکاؤنٹ ہے ایمپلوئی کا اکاؤنٹ ہے اور یہاں پہ ہم بینک نمبر ڈال دیں گے جو اس کا بینک نمبر ہوا بینک اکاؤنٹ نمبر ڈال کے آپ کو یہاں سے اپ ڈیٹ کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اپ ڈیٹ کے اوپر کلک کریں گے اپ ڈیٹ پر کلک کرنے کے بعد آئی ایف ایسی کوڈ اور ایم آئی سی آر کوڈ آٹومیٹک اس میں فیڈ ہو جائیں گے اور اس کو آپ کو اپ ڈیٹ کر دینا ہے جیسے ہی آپ اپ ڈیٹ کریں گے یہ ڈاٹا ابھی میکر میں ہے تو چیک کر پر چلا جائے گا ویریفیکیشن کے لیے وہاں سے آپ اس کو ویریفائی کر دیں آپ کے ایمپلوئی کا اکاؤنٹ نمبر ہے جو اکاؤنٹ ہے وہ چینج ہو جائے گا آپ کے یہاں ای بی لنک ویب سائٹ پہ تو اس طرح سے کسی بھی ایمپلوئی کا جو ہاں اکاؤنٹ نمبر ہے وہ چینج کر سکتے ہیں اور یہاں پہ پین کارڈ ادار نمبر جو بھی انفرمیشن آپ کو سکرین پہ دکھ رہی ہے وہ فیل کر کے اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں